ہالو ایوی ون ای ہوپ دس میسیج فائنسیو فٹ این فائن مائی نیم ہی ششانک تیاغی اور آپ کا سواگت ہے ماؤویزم ان انڈیا ٹاپک میں بریگیڈ میں نہیں ہمیں جاننا اس کی روٹس کو یہ ہے کیا ماؤویزم کیا لنک ہے اس کا مارکسزم سے لیننزم سے کیا ڈیفرنسز ہیں ان میں ماؤویزم انڈیا میں آیا کہاں سے کیوں بڑھا اور ابھی کیا سٹیٹس ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا سٹیپس لیا ہے اس دشا میں اس کے فورن لنکس کیا ہیں کہیں ایسا تو نہیں یہ چائنہ کی ایک چال تھی جسے کہ انڈیا کو انٹرنلی ویکن کیا جا سکے چلی سمجھتے ہیں اس پوری سٹوڑی کو آپ کچھ نیوز دیکھتے ہوں گے ایسی اور سوچتے ہوں گے کہ کب اس سمسیا کا سمدھان نکلے گا لیکن جو ماؤویسٹ ہیں وہ اس لڑائی کو ہی سمدھان مانتے ہیں جو اپنی سمسیاں ہیں ان کی کیا ہیں ان کی سمسیاں وہ بھی ہم جانیں گے یہ لال سلام ورڈ کیوں یوز کیا جاتا ہے why they use even red color تو یہاں پر آپ کو مارکس کی ایک فیمس سٹیٹمنٹ دکھ رہی ہوگی وائلنس is midwife of change change my friends is a political word اتنا اچھا ورڈ ہے آپ کہیں بھی چلے جائیے اور پوچھیں لوگوں سے چاہے developed countries چاہے under developed countries کی بدلاو چاہیے ہر کوئی کہے گا ہاں چاہیے لیکن مارکس یہ سوال کر رہے تھے ان لوگوں کے سامنے جن کا شوشن ہو رہا تھا اور ایسے لوگ جن کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے اور my friends جس کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہوتا وہ بہت ہی خطرناک وقتی ہوتا ہے I think اس بات کو تو آپ مانیں گے اب violence is midwife midwife کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بیبی کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس میں ایک صحیح کا ہوتی ہے midwife تو جیسے ڈیلیوری represent کرتی ایک بڑے change کو اور ڈیلیوری میں bloodshed ہوتا ہے mother کا blood جاتا ہے تو اسی طریقے سے مارکس کہہ رہے ہیں ان workers کو کہ اپنی زندگی میں بدلاو لانا چاہتے ہو وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں violence کروگے so some people would be shying away نہیں یہ violence نہیں تو he is saying violence is natural جب آپ کا جنم ہوا تو اس ٹائم پر بھی bloodshed ہوا کی نہیں ہوا لوگ کہیں گے ہاں ہوا پرکرتی کا نیم ہے اور violence کے بینا کبھی بھی بڑا بدلاو آہی نہیں سکتا اب لوگوں نے کہا ایسا کیوں تو انہوں نے کہا کہ آپ اتحاس اٹھا کر دیکھئے شوشن کی جڑ capital ہے پیسہ ہے انہوں نے کہا اتحاس اٹھا کر دیکھئے جب masters and slaves کے basis پر division تھا society کا تو masters وہ جس کے پاس property ہے slaves وہ جس کے پاس property تو ہے ہی نہیں اور وہ خود master کی property ہے slave کا exploitation ہوا جی ہاں ہوا master نے کیا جی ہاں کیا difference کیا تھا property آگے چلیے اتحاس میں اب ہم آئے ہم نے دیکھا کہ اب loads and serfs division ہیں loads جن کے پاس big tract of land ہیں اور serfs جو اس پر کام کرتے ہیں agriculture major source of income ہے serfs کا exploitation ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ڈیوزن کیا ہے property لوڑ کے پاس property ہے serfs کے پاس ہے نہیں آگے چلیے اب آئیے modern time factory owners industrialists another and you have workers workers کا شوشن ہو رہا ہے اب آپ ابھی سے مت compare کیجے گا کیونکہ آپ جس age میں ہم جس age میں جی رہے ہیں وہاں پر welfare initiatives ہیں گورنمنٹ کے labor laws ہیں لیکن مارکس جس سمیں میں اس بات کو کر رہے ہیں وہ advanced industrial revolution چل رہا اس time پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سرکار backfoot پہ ہے آپ production کیجے ہمیں تو کیول tax revenue دے دیجے گا سرکار مان کر چل رہی ہے adam smith کی advice کو انہوں نے ایک book لکھی تھی wealth of nations in which he advised that less is fair society should be established اگر government backfoot پر ہوگی تو invisible hands demand supply کے کام کریں گے اور society جو best outcome ہو سکتا ہے اس تو state نے کہا اچھا prosperity آئی چلو ہم تو backfoot پہ آ جاتے ہیں ہم regulation نہیں کرتے ہم intervene نہیں کرتے تو اب جو wages مل رہی ہیں اس مجدور کو وہ کون decide کر رہا ہے factory owner اور factory owner کئیول اتنی wages دے رہا ہے کہ اس کا آج کا کام چل جائے مجدور کا اگر کل کا کام چلنے لائق اس کو پیسہ دے دیا تو ہو سکتا ہے کل نہیں آیا تو ہو سکتا ہے production پہ نقصان ہو جائے تو مجھے بتائیے اس system exploitation کا system تھا کی نہیں تھا تو مارکس کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ورکرز آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بدلہ خود ہی ہو جائے خود نہیں ہوگا کیونکہ یہ دنیا capitalism سے چل رہی ہے اور capitalism کا ایک ہی motive ہے profit اور ان کا profit کبھی نہیں ہوگا آپ کو زیادہ پیسہ دیکھیں مارکس کہیں یہ تو بلکل ٹھیک بات ہے جب ہمیں کم wages دیکھیں آپ کا شوشن کر کے ان کا profit بڑھے گا تو کیوں بدلیں گے کیوں یہ سسٹم بدلے گا تو آپ کے پاس کیا طریقہ ہے ورکرز وڈ سے وائلنس تو مارکس وڈ سے اب سمجھے بات کو اور وائلنس میں بلڈش ہوتا ہے بلڈ کا کلر ہوتا ہے ریڈ 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 رشیہ جہاں پر آج ہم جرمنی کو دیکھتے ہیں اور آپ اس بات سے تو واقف ہوں گے ہم میں سے ہر کوئی جو بیہیویر رکھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے انوبھو سے پریریت ہوتے ہیں تو اگر ان کا انوبھو یہ ہے کہ ورکر کلاس کا شوشن ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا اب انہوں نے اپنا explanation دے دیا کہ ایسی ہوتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اب وہ اسی basis پر اپنے آئیڈیاز لکھیں گے اور ایسا ہی انہوں نے کومیونیس منفیسٹو میں لکھا یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہیں ان کے friend فریدرک انجلز اب جس کا شوشن ہو رہا ہے exploitation مارکس نے کہ دنیا جو ہے وہ دو classes میں divided ہے ایک ہے جو exploitation کرتے ہیں اور دوسرے ہیں جن کا exploitation ہو رہا ہے وہ ہیں ورکرز اور برجوہ وہ ہیں جو capitalist ہیں جن کے پاس capital ہے اور پیسے سے پیسہ multiply ہوتا جا رہا یہ اس وجہ سے ہیں لیکن ایک اور کارن ہے جس کے کارن ان کا پیسہ multiply ہو رہا ہے وہ ہے یہ capitalist system یہ عوضہ سماج اور ارثوستہ اس طریقے سے چلے کہ یہ capitalist decide کرے کہ مل کتنا ہے تو اب capitalist decide کرے گا کیوں کیوں کہ یہاں پر private property کا concept private capital کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نام پر اپنے لیے property کو اکھٹا کر سکتے ہو اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے تو obvious والی بات ہے ہم نے تو اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں یہ بات بات ہے کیونکہ آپ جن میں آپ نے ایک ایسی society میں لیا جہاں private property کا concept ہے آپ کے نام پہ کوئی گھر بھی ہو سکتا آپ کے نام پہ مویل assets بھی سکتا آپ کے دیکھئے private property concept سے کیا ہوگا کہ motivation ہوگی کہ ہم اور زیادہ accumulate کر لیں اور accumulate جب آپ کریں گے تو دوسرے کو آپ دیں گے کم اور دوسرے کو آپ دیں گے کم تو اس سے ہوگی inequality اور inequality سے ہوتا کیا ہے inequality سے ہوتی ہے سمسیا کی instability آ سکتی ہے کیونکہ جس کے solution ہو رہا ہے وہ ہتھیار اٹھا لیں تو اب دیکھیں اس بات کو آپ ایسے سمجھ کہ مارکس نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ have اور have not میں بٹی ہے یعنی کہ کچھ ایسے ہیں اس capitalist سسٹم میں جن کے پاس بہت کچھ ہے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس نہیں ہے جو بس کام چلا رہے اور دیرے دیرے یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے inequality in the world is increasing and it is going to increase کیونکہ پیسے سے پیسہ بنتا رہے اور دوسرے کا شوشن ہوتا رہے تو یہ جو گیپ ہے یہ بڑھتا رہے گا اب مارک سے پوچھا یہ کب تک بڑھتا رہے گا اب صحیح سوال پوچھے ہو آپ ایک تائم ایسا آئے گا کہ یہ ہو جائے گا threshold اب جو have not ہیں اب وہ میری بات کو سنیں گے اب وہ اپنی کلاس کے لیے that they are workers they are exploited class اب وہ اس بات کیلئے conscious ہو جائیں گے اور conscious ہو کریں گے وہ revolution violent revolution overthrow of capitalism تو یہ مارکس کی prediction تھی مارکس کہہ رہے تھے یہ ایسا ہو نا ہے کوئی نہیں روک سکتا that's my prediction اور مارکس کہہ رہے جیسے religion مارکس نے کہ religion is opium of masses یہ تو افیم ہے اور اسی ویسے آپ دیکھیں گے کہ مارکس وادی کافی مارکس وادی جو پیور orthodox مارکس وادی پیور ورڈ تو نہیں use کرنا چاہیے ہیں وہ atheist ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ creation ہے man کی جس سے ایک ویوستہ بنائی جا سکے سماج میں کچھ ڈر پیدا رہیں گے تو لوگ کا conduct جو ہے وہ پراپر رہے گا ساتھ مارکس کہتے ہیں جو nation کا concept ہے nationalism راشت کی بھاونہ یہ بھی آپ کو ایک طریقے سے آپ کی class consciousness نیس سے روکنی کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا شوشن کر رہا ہے capitalist اور آپ ایک ہی راشت کے لوگ ہو آپ کی راشت رتہ ایک ہے دونوں کے اندر سیم دیش بکتی کی بھاونہ اور اس چکر میں آپ اندھے ہو جاؤ گے اس شوشن کے پرتی اور شوشن کے کارنوں کے پرتی ایسا مارکس نے بولا اب اس کے بعد جو یہ پریڈکشن تھی کہ ایسا ریولوشن آئے گا یہ وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے جیسے لینن لینن was a marxist he was a follower of marx لیکن لینن نے کہا اب ہم ویٹ نہیں کریں ہم اپنی communist party بنائیں گے اور ہم خود لوگوں کو پریریت کریں گے تو لینن نے کہا میرے لئے جو ریولیٹیرین جو ریولیوشن ری کلاس ہے جو ریولیوشن کا پارٹ بنے گی وہ ورکرز بھی ہیں اور پیزن بھی ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک ڈیفرنس پتہ لگ رہا ہے marxism اور leninism مارxism مارکس نے دیا ism word جہاں پر بھی آپ کو ملے ism کا مطلب ہوتا ideology وچار دھارہ اس کا مطلب set of ideas مارکس نے کبھی بھی پیزن کو یعنی کہ کسانوں کو پر مارکس کا ماننا تھا کہ ان کے پاس تو زمین ہے تو آسانی سے revolution کا پارٹ بنے گا نہیں کیونکہ اس کو ڈر رہے گا یہ نہ چلا جائے لیکن lenin نے کہا کہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا مارکس تو کہہ رہے تھے کہ انڈس سٹیج میں جا رہا تھا لیکن لینن کہا تھے سوویت سنگ میں یو ایس اس آر میں رشن ایمپائر وی شوٹ سے زار کی حکومت تھی تو ایسے میں لینن نے کہا ہمارے پاس ورکرز بھی ہیں اور پیزنٹ بھی ہیں تو ہم دونوں کو پریریت کرتے ہیں کیونکہ شوشن تو دونوں کا ہو رہا ہے چینج دونوں کو چھائیے تو یہ ایک دیفرنسی ایشن ہے یعنی کہ مارکس نے فیور نہیں کری پارٹی لینن نکاف پارٹی بنے گی کومنیسٹ پارٹی مارکس نے کور آئیڈیا تھا یہ اسی سے بنی ہے تو کچھ لوگ پارٹی بنا کر سرکار میں آئیں گے پھر وہ پاور ڈیویزن لے آئیں گے گی لے آئیں گے حالانکہ مارکس کے آئیڈیا سمیے کے ساتھ جو ہے جو انہیں مارکس کے فولور ہوئے انہوں نے الگ طریقے سے اپنا شیپ کرے جیسے ہم لینن کو بھی مارکس کہتے ہیں کیونکہ کور آئیڈیا تو مارکس کا تھا لیکن کچھ ڈیفرینس یہ لیا ہے تو انہوں نے کہا ریولیوشن بائی پرولیٹریٹس مینز ورکرس پیزن ٹو اور گورنمنٹ اور اسے کرنے میں یہ سکسس فل بھی رہے اب کہانی میں آگے چلتے نیا کیریکٹر آتا ماؤ انہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایزیویٹک ایڈپٹیشن کیا مارکسزم کا کیسے انہوں نے کہا کہ مارکسزم کو ریولیوینٹ بنائے رکھنے کے لیے اب ہمیں کچھ چینجز کرنے پڑیں جیسے ماؤ نے کہا کہ ہم کیا کریں پارٹی تو بنے کی بنے گی لیکن جیسے لینن مارکس کیپلیسٹ کے سیرے سے خارج کرتے تھے کہتے تھے کہ کیپلیزم جو ہے وہ شوشن کا کارن ہے لیکن ماؤ نے کہا وہ شوشن کا کارن ہے جو ویدیشی ہے جو ڈومیسٹک والے کیپلیسٹ ہیں جو اپنے ہی یہاں کی کیپلیسٹ ہیں وہ شوشن کا کارن نہیں ہے جیسے مارکس اور لینن تو نیشن کے آئیڈیا کو ہی مانتے تھے کہ یہ بھی شوشن کا کارن ہے اس سے identify نہیں ہو پاتا ورکر نہیں جان پاتا کہ یہ کیپلیسٹ اور مہن الگ ہیں وہ ایک ہی مان کر چلتا ہے لیکن ماؤ کا مان تھا کہ نہیں نیشن نیشن نیس نیس سری تو یعنی کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ مارکس لینن اور ماؤ میں بھی ڈیفرنس ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ لینن دی جنریٹیڈ فرم آف مارکس یعنی کہ مارکس کو بگاڑ دیا لینن نے بگاڑ دیا ان در سنس کہ مارکس جو یہاں پر نیشن کو بھی لیا دی سپورٹ کر دیا جو کی مارکس کا ایڈیا تو مارکس کیپلزم کے سخت خلاف ہے تو کیونکہ ان کا کہنا تا ایزیا کے کنٹیکسٹ میں یہی ایک طریقہ ہے اور ماؤ نے تو کہا کہ اصلی پوریٹی ریٹ کلاس تو پیزنٹری ہے ماؤ خود ایک گریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کسانوں کا شوشن دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو مارکس سوچ رہے تھے کہ کسان ریولیوشن نہیں کر سکتے وہ گلس سوچ رہے تھے تو ایسے میں ان کا وچار بلکل الگ تھا ماؤ نے کہ پاور فلوز ہے ہمارے اگینسٹ ماؤ سنگھرش کرنا پڑے گا کیونکہ اصلیت میں پاور کہا ہے بیرل آف گن تو چلیے کچھ ڈیفرنسز دیکھتے ہیں مارکس میں اور ماؤ وز میں پھر آپ سمجھیں گے کہ ماؤ وز انڈیا سے کیسے جوڑا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ اپوز کرتے ہیں کیپلزم کو اور یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ فورن کیپلز کو پوز کرتے ہیں لیکن ڈومیسٹک والوں کو سپورٹ کرتے ہیں فیور کرتے ہیں اکانومی ڈیٹرمنیزم کو بہت تیڑھا سا ورڈ لگ رہا ہوگا کچھ لوگ جو پہلی بار سن رہے ایسا نہیں ہیں اکانومی آرث ڈیٹرمنیزم یعنی کہ ایک فکسیشن ہے میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ مارکس کہہ رہے تھے اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجیے جو کلاس ہے وہ دو ہی کلاس رہی ہیں اور جس کا شوشن ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے گیپ ہے یعنی کہ وہ ہمیشہ اکانومی ریزنز دے رہے ہیں ایکسپلیٹیشن کے اکانومی ریزنز ایمینسیپیشن کے اکانومی ریزنز تو فکسیشن ان کا اکانومی فیکٹرز پہ لیکن آپ کو ہی لگتا کہ اتحاس کیول آرث نظریہ سے نہیں کئی اور سارے کارن بھی ہوتے ہیں جس جو ہمارے اتحاس پر بھاویت ہوتا ہے means it get impacted for example culture جیسے ماؤ نے تو culture revolution لیا اگر آپ چائنیز history کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا ایک ایسا ٹائم تھا کہ ماؤ نے خود lead کیا چائنیز communist revolution لیکن ایک ٹائم تھا کہ یہ خود چائنیز communist party سے سائید line کر دی گئے لیکن ایک charismatic leader تھے انہوں نے چائنیز یوٹ سے کہا you have to being cultural revolution انہوں نے کہا کہ کچھ جو برجوہ ہیں یعنی کہ capitalist ہیں وہ خود چائنیز communist party میں آگئے ہیں اور ایسے میں ہمیں ان کو نکال فیک نہ ہو اور solution کیا ہے violence تو یہاں پر ایک ڈیفرنس پتہ لگتا ہے مارکس اور ماؤیز میں مارکس کہتا ہے ایک revolution آئے گا سپونٹینیوس اور سب سیٹل ہو جائے گا ماؤ کہتا نہیں revolution بار بار لانا پڑے گا کیونکہ کچھ تاہیم بعد پھر ایسا ہوگا اپنے آپ کو مضبوط کرنی کوش کریں گے پھر ان کو دبانے کے لئے revolution لانا پڑے گا تو he talks about one revolution he talks about multiple revolution right so that the culture of communism can be enshrined or can remain intact theory of have and have not دیتے ہیں جو ابھی آپ کو سمجھائی تھی کچھ لوگ جن کے پاس بہت کچھ کچھ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں یہ کہتا domestic capitalist workers and peasants compositely work for the state یعنی کہ یہ دیش کے لئے کام کرتے ہیں سرکار کے لئے کام کرتے ہیں right ایک اور بڑا difference ہے marx کہتے ہیں کہ جب revolution آئے گا تو revolution کے بعد جو workers ہیں وہ ستھا پر کابیز ہو جائیں گے اس کو کہتے dictatorship of proletariat dictatorship word use کرتے ہیں اور کہتے ہیں eventually ایک ایسا ٹائم آئے گا جب آپ کو سرکار کی ضرورت نہیں پڑے گی the state will wither away اور پہنچ ایک communism میں سرکار نہیں رہے گی یہ کیا بکواس ہے یہ بات کیا ہوگا پھر system کون چلائے گا marx کہتے ہیں system چلے گا system چلے گا communes system چلے گا voluntary organization آپ میں سے کچھ لوگ کہو گے voluntary organization سوہم سیبا سمو communes یہ دیش چلا لیں گے marx کہہ رہے ہیں دیش marx کہہ رہے ہیں یعنی کہ تم ابھی بھی territory کے basis پہ سوچ رہے ہیں میں دنیا کی بات کر رہا ہوں تم دیش پٹ کے ہوئے آپ marx سے کہہ رہے ہیں کہ بڑھے ہو تم اس کے پر سوچ نہیں پا رہے ہو تو آپ نے marx سے question کیا کہ سر یہ بتائیے کہ اگر law and order کے لئے پولس کو ہٹا دیا جائے تو میری تو جان کو خطرہ ہے تو marx پوچھنے آپ سے آپ کی جان کو خطرہ کیوں ہے آپ نے کہ سر کوئی چوری کر سکتا ہے مجھ سے کچھ تو marx کہ چوری کیوں کر رہا ہے آپ کہ سر چوری اس کی مرجی ہے وہ زیادہ کچھ لینا چاہ رہا ہے پیسہ اپنا use کر رہا ہے یعنی کہ اس کی ضرورتے پوری نہیں ہوگی کیا یہ کرن ہو سکتا آپ نے کہا جی سر بلکل ضرورتے پوری نہیں ہوگی مارکس کہنا کومینز میں سب کی ضرورتے پوری ہوگی اور سماج اس طریقے سے ستھاپیت ہوگا کہ کسی جگہ ریسورس کنسنٹریٹ نہیں ہوگی مارکس کہنا فیکٹریز ہوگی لیکن فیکٹریز کا مالکہ نہ کسی ایک وقتی پر نہیں ہوگا سب مل کر کام کریں جس کی جیسی ہوگی اس کو پوری ہو رہی ہیں کی لگتا ہے پھر بھی کوئی چھوڑی کرے گا آپ نے کہ سر اگر کوئی آدھ سے مضبور ہے تو مارکس کہہ رہے ہیں تو مینے سوام سوائیتہ سمو بولا ہے تو اس میں سیکیوریٹی کے لیے بھی سوام سوائیتہ سمو تو آپ کہوگے کہ سر پھر اسٹیٹ کو کیوں ہٹا رہے ہو اسٹیٹ ویدار رہے دو تو مارکس کہہ رہے ہیں یہی تو کارن ہے جب ایک جگہ پاور کن سنٹ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ ایکسپلویٹیشن کا کارن بنتی ہے میں اس ایکسپلویٹیشن کے خلاف ہوں مارکس کہہ رہے ہیں یہ بات i think آپ کو سمجھ میں آرہی ہوگی یہ بات تو ہر چیز بڑے لوجک سے ایسی تھوڑی نہ ہر کو یہ کہتا ہے کہ کپلزم جب شوشن کی چرم سیمہ کو چھوے گا تو کہیں کہیں آواز آجائے گی سدھر جاؤ نہیں تو مارکس آجائے چلیے تو یعنی ریلیونس ہے مارکس کا سپونٹینس ریولیوشن کی بات کرتے یہ بات کرتے ملٹیپل ریولیوشن کی ان کا کہنا ہے کہ سوسائیٹی ایک بیس ہے آپ ایڈوکیشن کی بات کریے آپ فیملی کی بات کریے آپ ریلیجن کی بات کیجئے ہر جگہ کیا چیز چیز کو اگر ہٹا لیا جائے تو چیز چرمرا جائیں گی ایک وہ چیز ہے پیسہ پیسے کا ڈیویزن تو اگر آپ کے میڈیا ہاؤسز پیسے کی بینا نہیں چل سکتے فیملی پیسے کی بینا نہیں چل سکتے تو مجھے بتائیے جو پیسے کو کنٹرول کر رہا ہوگا وہ سب کو انفلینس کر سکتا ہے آپ کہیں ہاں تو مارکس کہنے یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں تو اصلیت میں جو پیسے کو کنٹرول کر رہا ہے وہ انویز بلی سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے اور مارکس کہنے میں ایسا ہی نہیں ہونے دینا چاہتا نہیں تو آپ جس طریقے کا جیون جی سکتے ہو وہ نہیں جی پاؤ گے آپ کہو گے کہ سر میں تو بہت اچھا جی بن جی رہا مارکس کہنے پتہ بھی آپ کو فریڈم ہے کیا آپ کہو سر بلکل میں فری ہوں ابھی میں نیٹ فلکس اوپن کر دیکھ سکتا ہوں ویڈیو کو کلوز کر چل کر سکتا ہوں مارکس وہ گورن ہو رہی ہیں تمہاری کچھ نیس سٹیز کی ویسے زورت کی ویسے جو پوری نہیں ہو رہی تم کریئر جو چوز کر رہے ہو کس میں زیادہ پیسہ ہے مزہ دیکھ رہے ہو کس چیز بنے ہو کس جگہ تم ایکسل کر سکتے ہو کہ ایسا کبھی سوچ رہ نہیں پیسہ ہی دیکھا ہے تو مارکس کہہ رہے ہیں گلام ہوتم اس کیپٹلزم کے مارکس کہہ رہے ہیں کہ ایکشلی بائی نیچر پیپل آر کرییٹیو اینڈ پیپل آر سوشل اگر ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی کرییٹیوٹی شو کر سکتے ہیں اور سماج کے ساتھ گھل مل کر رہے سکتے ہیں تو this world will change and you will see true freedom اب امپریس مد ہو جانا جانا مارکس ہے کیونکہ اس کے کچھ نیگیٹیو امپلیکیشن بھی ہیں چلیے اب یہ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماو وہ domestic capitalist کو فیور کر رہے ہیں اور nationalism کو فیور کر رہے ہیں جو کہ مارکس نہیں کر یہ differentiation ہے اب ماویزم کی انڈیا میں دیکھتے ہیں left wing extremist نیکس لائٹس اب ان کی جو شروعات ہے 1960 میں popular ہوئی کیونکہ یہ جو word ہے نیکس لائیز نیکس لائٹ یہ بنا نیکس بڑی ایک گاؤ سے ویسٹ بنگول سے لیکن کیونکہ اس کا لنک کومیونیسٹ پارٹی سے پارٹی ہم اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ جب ہم آزاد ہوئے اس دوران بھی کومیونیسٹ پارٹی انڈیا میں تھی جو کی مارکس کے آئیڈیاز میں بلیب کرتی تھی اور اس کے کچھ ایکشن تھے جسے کی گریب شوشت ورگ اس کومیونیسٹ آئیڈلوجی سے کنیکٹ ہو رہا تھا جیسے تو کومیونیسٹ آئیڈلوجی ایوالد انڈیا ورلڈ وار ٹو ایمین روی is ریسپونس بل میان سی کردی 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 کومیونیسٹ پارٹی آئیڈی آئیڈی کومیونیسٹ آئیڈی کومیونیسٹ پارٹی آئیڈی مجھے بتائی کہ اگر کوئی ایک وشش آپ دھرم سے ہیں تو کیا آپ کے کرتیوں کو دیکھتے ہوئے میں اس پورے دھرم کو سمجھ سکتا ہوں ایسی اگر آپ کسی آئیڈلوجی سے بلاؤنگ کرتے ہیں میں نے آپ کچھ ایکشنز دیکھ اگر میں یہ بول رہا ہوں کہ نہیں یہ پوری آئیڈلوجی خراب ہے کیونکہ چیئے کبھی کبھی چلی ugly ایکستمیزم انڈیا by we used left wing the word left because the left word signify that we are taking stint for poor, exploited actually this word کی ایک history ہے جب فرانس میں قرانتی ہوئی اور وہ سفل ہو گئی تو اس کے بعد جب سبھا بیٹھی تو جو left میں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری جو نیتیاں ہوں وہ ایسی ہوں جو poor you know exploited اس section کو لے کر ہوں because they were also part of this revolution but on the right those who were sitting were many big traders, industrialists many people who believed in upholding the culture of the France and that should be given priority in policy making تو جو وہ ideas دے رہے تھے ان کو کہا کہ they are representing right تو ایسے میں left, right center جیسے شب بن گئے center یعنی کہ جو دونوں کے balance کی بات کرتا ہو اب لیکن left wing کے ساتھ ہم یہاں پر جوڑ رہے ہیں word extremism یعنی کہ ہتیار right extreme تک جانا to kill someone to achieve something اب دیکھیں انڈیا کی ہسٹری میں دیکھیں تیبھاگا مومنٹ 1946 تیبھاگا یہ بنا ہے word تین بھاگ سے تو یہ ہم بات کریں بینگول کی اور بینگول میں all انڈیا کسان سبح جو کی ایک outfit تھا communist party of انڈیا کا انہوں نے ایک کسانوں کی سمسیہ کو سمجھا اور ان کو mobilize کیا کہ let's stand together you're not understanding your true power کسانوں نے کہا اچھا ایسا ہے کیا power ہے ہم میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں تو power ہے اور communist ideas کے بارے میں ان کو بتایا تو اس time پر کسانوں کو ہوتا کیا تھا کہ ان سے آدھی فصل وہ لے لیتے تھے زمیدار اور یہ تھے sharecroppers تو ایسے میں کسانوں نے کہا کہ دیکھیں ویسے ہی اوپچ کم ہو رہی اور اس میں سے آدھا لے لیتا زمیدار ہمارے پر بچتا کیا ہے so we want تیبھاگا یعنی کہ only one third need to be given to these زمیدار تو finally یہ successful ہوا اور بنگال پروینس میں اس کے لئے قانون بھی آیا حالانکہ اس کے implementation میں ground پر implement اتنا زیادہ نہیں ہو پایا جیسے کی کئی ساری reports بتاتی ہیں لیکن ایک success کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ lotto آیا تھا تو ایسے میں ایک moral boost ہوا اس شوشت ورک کا کہ اگر ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں تو واقع ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں right so they got inspired apart from this there was another incident telangana rebellion جو کی آندھرا ایریا جہاں پر آج آپ ہیدر آباد دیکھتے ہیں means ہیدر آباد state then right now we see telangana right it was earlier this was part of this united area یہاں پر مدراس ہوتا تھا پھر اس سے بنا تھا آندھرا پھر بنا آندھرا پردیش and then telangana تو ہم basically بات کر رہے ہیں اس area جو کی ہیدر آباد state کے اندر تھا اور وہاں پر ہوتا کیا تھا کہ society میں جو لینڈ اریسٹوکریٹ تھے دوراز تو they used to exploit these poor farmers تو ایسے میں وہاں پر بھی یہ communist ideology پہنچی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو گریب ہیں شوشت ہیں اس کے کوئی پراکرتی کارن نہیں ہے جو آپ کو سمجھائے گئے کہ آپ کو قسمت ہی ہے آپ اپنی قسمت خود بدل سکتے ہو آپ ایسا اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ manmade fabricated system ہے جس میں دوراز کو یہ power دے دی گئی ہے اور جو نظام ہیں درباد کے عثمان علی خان وہ آپ کی سن نہیں رہے ہیں تو ایسے میں شوشن تو چلی رہا ہے تو ایسے میں اگر اکھٹا ہو جائیں تو شاید کچھ بدل جائیں تو اکھٹا ہوئے اور انہوں نے کافی حد تک بدلا my friends there was one time when around 4000 villages in this area were actually ruled by communes اتنا بڑا success تھا communism کا in this area at that point of time اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب حید بات پر action ہوا you know the history when سردہ wallabhite patel has taken you know انہوں نے ایک ڈیزن لیا کہ we need to unify this تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اسی سمیہ پر جو وی پی مینن تھے انہوں نے امریکن ایمبیسی سے یہ ایشورنس ان کو دی ہے امریکن ایمبیسی اس ٹائم پر خود یو ایسی دیکھ رہا تھا کہ کئی ایریاز میں کومنیزم اپنا بیس بناتا جا رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ دومینو ایفیکٹ ہو جائے یعنی کہ ایک کی جگہ ایک سارے دیش کومنیز نیشن ہو جائے تو ایک ڈر تھا یو ایس کو تو وی پی میں نے نے کہ ٹینشن مطلی جی ہیدواز سٹیٹ کوم ایک وائر کری رہے اور رہی بات کسانوں کی سمسی ہوگی تو ان کا نیدان ہوگا کیونکہ وہ درراز والا سسٹم وہ ہی ہٹ جائے گا ہم لائن ری فارم س لائیں گے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ وہاں پر ہوا اب یہاں تک آپ کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے کومی نیزم ایزن آئیڈیلوچی کو رائٹ اب دیکھئے 1962 میں کیا ہوتا ہے انڈو چائنہ وار میں جو سپورٹ کر رہے تھے چائنہ کو اور کرتیس کر رہے تھے انڈیا کو یعنی کہ انڈیان left wing extremist criticizing انڈیا and supporting چائنہ اب آپ کے من میں ایک آواز اٹھ رہی ہوگی دیش دروہی لیکن ایسا کیوں کر رہے تھے آپ میں سے کچھ کہہ رہے ہوں گے کی کیوں تو ہمیں دیکھ نہیں سیدھی بات ہے چائنہ کو سپورٹ کریں دیش دروہی باہر نکال لیکن پھر بھی اس ideology کو ختم نہیں کر سکتے باہر باؤنری میں آپ نہیں بان سکتے وہ ایک آئیڈیا ہے تو آپ پوچھیں گے سر آئیڈیا کو پھر ہرائیں کیسے بائی کاؤنٹر آئیڈیا سب سے پہلے تو اس کے روٹ کو سمجھو یاد کریے میں ابھی مارکس کے بارے میں جب آپ کو بتایا تو مارکس نے کیا کہا تھا تو جو راشتر ہے راشتر کانسپٹ یہ آپ کے شوشن کا قارن ہے اور ادھار ہوگا کمیونیزم سے تو چائنا کیا ہے کمیونیسٹ ہے تو اس وجہ سے لیف ونگ ایسٹیم کہہ رہے تھے جو راشتر کا کانسپٹ ہے یہ تو ہمارے شوشن کا کارن بنتا ہے اور ہمیشہ بنتا رہے گا تو ہم تو کمیونیزم کو سپورٹ کریں گے اور ہم تو یہ راشتر کی کانسپٹ کو مانتے نہیں اس باؤنڈری کو مانتے نہیں ایک دن ایسا ہوگا پوری دنیا میں کمیونیزم ہوگا یہ ان کا آئیڈیا ہے اب لیٹ ڈیکلائن آف ماؤویزم in انڈیا اور لیٹ ایک سپنیزم in انڈیا اب دیکھیں 1967 میں کیا ہو رہا تھا کیونکہ میں دوبارہ چائنہ کی ہسٹری پر لائے ہوں چائنہ کی کھلبلی ہے وہ انڈیا پر پر ڈال رہی تھی کلچرل مومنٹ ان چائنہ ماؤ زدان جو کچھ حد تک سائیڈ لائن ہو چکے تھے چائنیز کومنیز پارٹی سے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ کا دیش خطرے میں ہے کومنیزم خطرے میں ہے جو کہ آپ کو آزاد کرنے کے لئے آیا تھا اتنے لوگوں نے جان دی تب جا کومنیزم آیا اور کچھ کیپلیس طاقتیں خود چائنیز گورنمنٹ میں کا پارٹ بن گئی ہے ہتھیار اٹھائیے اور ان کو ہٹائیے تو ایسے میں ہتھیار اٹھائے جا رہے تھے اور خود انڈین جو وہاں پر سٹیٹ تھی چائنیز سٹیٹ اس کی خلاف لوگ کھڑے ہو گئے تھے انڈ پیپل وار ایکچولی یہ باؤنڈری کے اس طرف ہو رہا تھا نقسل ویڈی گاؤں میں جو گریب کسانوں کا شوشن کرتے تھے اور وہاں تک پولیس محکمہ بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ پہنچ سکے تو ایسے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ آزادی نے تم کو کیا دیا لوگوں نے کہا کچھ نہیں سرکار تمہارے لئے کیا ہے لوگوں نے کہا دیکھ ہی نہیں تو پھر کوشن کیا چاروں مظلومدار رہے ایکشلی برینگ دیس کوشن بیفور پیپل تو نے کہا کہ تم وہاں دیکھو نا ماوس دونگ کیا کر رہے ہیں وہ لوگوں کو شکتی دے رہے ہیں اور می فرنڈ آپ اس ضرورت کمزور کو اس وی سے ہوتی ہے کیونکہ شکتی اس کے جیون کا ادھار کا ایک مات راستہ دکھتی ہے کچھ لوگ شکتی کو بڑھاتے ہیں جیسے کہ وہ جیون میں اور جیدہ میٹریل ویلتھ لہ سکیں اور جیدہ انفلنس لہ سکیں لیکن انکہ تو جیون کے بچانے کا ایک مات طریقہ دکھتی ہے شکتی اور شکتی جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی تھی تو ایسے میں انہوں نے ایڈووکیٹ کیا انہوں نے سپورٹ کیا ماو himself was supporting that indian peasants and workers should unite against the indian state تو اب آپ دیکھیں اس کا foreign link اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ماو نے ایسا کہا تو کہیں سارے urban elite it was not just worker and peasants way سے آپ نے کچھ words سنے ہوں گے urban nuxals کچھ university professors they also support nuxalites right سنا ہوگا آپ نے کیوں اس ideological basis پہ جو debate جو dialogue میں نے آپ کے ساتھ کیا بین آپ کے بولے میں آپ کی بات کو سمجھ گیا اور خود ہی بتاتا رہا now a large number of urban elite they also joined and since they joined تو اس میں ایک leader چارم رجمدار انہیں نے رائٹنگز لکھے انہیں کچھ 8 ایسے لکھے اور یہ 8 ایسے انہیں لکھے یہ inspired تھے مارکس سے لیننن سے ماؤ سے اور یہ solution دے رہے تھے of the problems of these peasants and workers in India majorly peasants in this area تو ایسے انہوں نے سپورٹ کیا کہ سرکار کہاں کوئی آیا تمہیں بچانے کوئی نہیں تو اپنی عدالت لگاؤ لوگوں نے کہا اپنی عدالت انہیں کہاں تو لوگوں نے کہا اپنی عدالت لگائے کیسے یہاں تو سب سے مضبوط یہ فیرل لورڈ ہیں تو انہوں نے کہاں آپ اپنی عدالت لگاؤ اور انہوں نے آپ کے ساتھ شوشن کیا ہے انہ کا نیائے ہم یہیں کریں گے اور نیائے کا مطلب کیا تھا killing execution سیدھا فیصلہ تو اگر گریب کے سامنے اس کے شوشن کرتا کو ختم کر دیا جائے تو گریب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ہوگا اور وہی ہو رہا تھا تو this became the source of نقسل بڑی movement which was later called as نقسل light movement in India چاروں مجومدار the piner of نقسل light movement had said اور میں یہاں پہ چار پوئنٹ پہ آپ دھان دیں انہوں نے کہا کہ جو چیئرمن ہے چائنہ چیئرمن یعنی کہ ماو is our چیئرمن یعنی کہ ماو is our چیئرمن چائنہ پات is our پات جو چائنہ کا راستہ وہ ہمارا راستہ ہے تو ماو جو راستہ دکھا رہے ہیں چائنہ میں وہ ہمارا بھی راستہ ہے اس کے بعد پاکستان پر دیکھیں انہوں نے کیا کہ جب لیبریشن وار ہو رہا تھا بانگلہ دیش کا تو اس ٹائم پر جو لیف رنگ ایکسٹرم گروپ تھا یہ ساتھ تھا پاکستان کے کیوں کیونکہ چائنہ پاکستان کے ساتھ تھا تو جہاں چائنہ وہاں یہ اس کے بعد طببت پر جو سٹینڈ این کا دیکھ جب طببت ایککوائر ہو گیا چائنہ نے کر لیا so lot of people around the world were apprehensive about it but left wing extremist they were supporting it چائنہ کر رہا ہے وہاں پر بھی communism لانا چاہ رہا ہے طببت والے نہیں سمجھ رہے ان کی اچھائی ان کی اچھائی یہ communist ideology میں یہ تو ادھار کر رہے ہیں وہاں پر طببت کشمیر والا issue دیکھ یہاں پر ایک famous statement ہے ماؤس leader کشن جی انہیں ایک بات کہی کہ وہ کشمیر کی آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ناغلینڈ کی آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہت آسام کی آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں جو آزادی مانگ رہا سب کی آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بھارت سپلنٹر ہو جائے ایسا کیوں کہہ رہے ہوں دیکھیں اگر وہ ایسا کہہ اور یہ ایڈلوجی پروپگیٹ ہو رہی ہے تو سیدھے سیدھے آپ کے ہمارے پریزنٹ کو تو خطرہ ہے ہی اس کے ساتھ خطرہ ہے اس دیش کی پروسپیریٹی کو سب سے بہلا تو سیکیورٹی اس کے بعد پروسپیریٹی آئے گی کیونکہ اگر آپ انٹرنلی ویک ہو گئے اگر لوگ خودی دیش کو توڑنے کے سپورٹ میں ہو گئے تو مجھے بتائی جو باہر کی طاقتیں ہیں جیسے چائنا ہے وہ تو آسانی سے ہمیں کمزور کر سکتا ہے آسانی سے ہمیں ڈیفیٹ کر سکتا ہے اور اس بات پر مجھے بات یاد آتی ہے آجی دووال کی آج کے ٹائم میں ایک نیو کائنڈ وارفیر ہے وہ سیویل سوسائیٹی میں ہے یعنی کہ آج ہمیں خطرہ ہماری باؤنڈریز پر نہیں ہیں آج ہمیں خطرہ اپنے ان وچار دھاراؤں میں ہیں جو پرواہیت ہو رہی ہیں سماج میں اور کئی بار یہ سرفیس پر آتی رہی جب تک آتی ہیں تب تک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے انفرینس ہو چکے ہوتے ہیں تو ایسے میں جیسے جب ہم سیکیورٹی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں کیول آرمی نیوی ایر فورس کے بارے میں نہیں ہمیں سیکیورٹی کے طور پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ لوگ ان مددوں کو آسانی سمجھتے ہیں تو آپ بھی دیش کی سیکیورٹی میں ساہیق ہو سکتے ہیں جب بھی ایسے کنفیوزنز آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ مہا پر لوجک کے تھرو کاؤنٹر آئیڈیاز رکھ سکتے ہیں جو کی انڈیا کی یونٹی کے لئے ضروری ہیں تو ایسے یہ فور پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں جو کی میجر پوائنٹس ہیں اور یہ جو پوائنٹس ہیں اس کا سورس ہے انڈین دیفنس ریویو اس میں آرٹیکل تھا دس مارج دو آرٹیکل سورس ہے اس کے بعد ایکسپینشن آف انٹرنیشن کومیونیس مومنٹ جو تھا اس کو ایک سیٹ بیک لگا جب چائنا اور رشیا خود آپس میں رشتے خراب ہو گئے تو اب now this left wing extremist would like کہ دونوں کومیونیس تھے لیکن کومیونیس کے آپس میں رشتے خراب ہو گئے تو یعنی کہ it is not just about ideology it is more than that now national interest is in play here and indian mao is to like کہ نہیں وہ national interest کہا ہم تو unify کرنا چاہ رہے ہیں سب کچھ ورلڈ میں کومیونیزم آئے گا جبکہ mao کہہ رہے تھے nation کا idea China was supporting but the kind of influence they were demanding they were on opposite side they were aided and abated by China اب China نے جب India میں support کرنا start کیا مرست کو تو ایک سٹریجی بنائی کہ ہم سپورٹ بھی کریں گے لیکن ہم ایک دنائل بھی رکھیں گے کہ ہم نے کبھی کوئی سپورٹ نہیں کیا اسی operations in left wing extremist area so I asked him what is the source of these weaponry to these people نقص people تو نے کہ officially اگر میں بتاؤ ہمیں ابھی تک کوئی established link نہیں ملا کہ چائنا سے کس طریقے سے نقص لائٹس کے پاس پہنچتے ہیں although they have many sources of income kidnapping and mineral resources اور کیا so they have deep links into different states and china is the one اب اس کے ساتھ جب میں نے آپ کو foreign link آ تو ہمیں official link جو ملتا ہے وہ ملتا ہے خود china کے جو official mouthpiece ہے chinese communist party کا انہوں نے اس میں use کیا the word spring thunder اور انہوں نے کہا کہ spring thunder ہے جو یعنی کہ spring thunder کس کا communism کا وہ اپنا ایک seed چھوڑ چکا ہے انڈیا پر یعنی کہ the appeal of spring thunder has crashed onto the land of india the editorial offered moral support for the highest level of china یعنی moral support دے رہے ہیں to this moment in india and that is why i was saying that china can do in india internally weak कर ne ki jah hathiyar kaam نہیں کرتے اس سے زیادہ گہرہ ideology دے دیتی ہے اور ایسا کیوں یہاں پر میں quote کرنا چاہوں گا ایک famous ancient scholar mr plato کو plato نے ایک بات کہ reality is shadow of ideas واسط وقت یہ وچاروں کی پریچھایا ہے کسی ایک situation کو آپ اور میں الگ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کیوں ہمارے وچار الگ ہیں تو دنیا کو کون کنٹرول کر رہے آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسہ کنٹرول کر رہے صرف ideas کنٹرول کر رہے مار نی نی idea جی رہے آپ کو لگ رہا this is power of idea now communist party of india became communist party marxist leninist mix of ideas under 4 ملجوب دار fact ہے 4 ملجوب دار سے مل لیجے 1972 میں he expired nuxilism affected areas 1971 میں آپ دیکھیں یہ پورا area left wing extremist corridor red corridor بھی اس کے بعد اندر گاندی جی کے time میں ہم نے ایک operation دیکھا operation steeplechase جس کے تحت army نے direct intervened کیا in west bengal area so that this next light movement can be rooted out from there اب اس میں 20,000 کے آس پاس suspects senior leaders تھے اور یہ کہا گیا کہ killing of this next light happened so اس پہ ایک perspective آیا کہ government نے بہت زلدی کر دی اتتا بڑا operation کرنے کے لیے اس سے پہلے ان میں سے کئی لوگ بچ سکتے تھے اور کئی لوگ کو بھارت change کر سکتا تھا by actually solving the problems on ground کوٹس نہیں ہے تو اگر وہاں پر سمجھ جاتے اور وہاں پر اس کو کام کر لے تو شاید کافی حد تک لوگ بچ سکتے تھے لیکن یہ view ہے دوسرا view یہ ہے کہ بھارت کی اکتا کو تو اس کے لئے کئی بار کٹھور قدم اٹھانے پڑتے ہیں instead of popular armed struggle نہیں تھا اب یہ شہروں میں پہنچ چکا تھا لیکن جیسا کہ ایڈیلوجی ہے اس کو آپ ہتھیار سے نہیں مار سکتے اس کو آپ کاؤنٹر آئیڈی سے اور کاؤنٹر ایکشن سے ایسے ایکشن جو واقعی لوگ انسپیر کر رہے ان کو پتہ لگے کہ وہ غلط سوچ رہے تھے فیس ٹو آتا ہے فیس ٹو میں کچھ گروپ بنت ہیں پیپل وار گروپ اناندھ پردیش بیہار میں بنتا ہے اور اس کے ساتھ کئی اور برانچز بنتی ہیں بھارت کے علاقوں میں چھترزگر مدھی پردیش جھارکھن اوریسا آمس ایمیونیشن کہا جاتا چائنا سپلائی کرتا تھا میں نے آپ کو بتایا دو جار تین میں آند پردیش کے چیف منسٹر پر اٹیک ہوتا ہے اب یہاں پر آنکھیں کھلتی ہیں سرکاروں کی کی یعنی کہ اگر ہم کاؤنٹر آپریشن کی بات کریں اس میں پیرا ملیٹری فورس ہی کافی نہیں ہوں گی ہمیں پولیس کو بھی موڈرنائز کرنا پڑے گا اس کے بعد کافی سٹیپ لیے گئے ان دیز ایری آز جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ کوریڈور تو موڈرنائز آر پولیس اب موڈیس کے الگیشن کیا ہے اس کو جرہ سمجھ لیجی ان کا کہنا ہے کہ they felt deprived they were actually ignored by the system by the authorities and landlords یہ کچھ facts ہیں neglected section by the government no actually no schemes were made کوئی favorable laws بھی نہیں بنے اُلٹا ان کی زمینے ہیں اس کو سرکار نے acquire کر لیا فور private gains یہ private industry list کے لیے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کی سر کیا ان کی ساری بات سراسر غلط نہیں سراسر غلط نہیں تب ہی میں کہہ رہا تھا کہ سمسیہ کا سمدھان تب نکلے جب آپ اس کے کارن کو بھی جانیں گے نو education infrastructure basic communities اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے بچے ان کی مہلائیں سماج کی ریپ ہوا بائی پولیس اور پیرامیٹری فورسز تو ایسے میں سمدھان کیا ہے ابھی تو ہم معیس delegation کی بات کر رہے ہیں دیکھئے ایسے اگر کہیں پر بھی کرتے ہوتے ہیں تو اس وقتی کے خلاف سکت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ دیش کانون سے چلنا چاہیے کوئی ایک ideology دیش کے سویدھان سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور وہ تب ہی ہوگا چاہیے وہ آرمی ہے چاہیے آپ کی پولیس ہے اگر کوئی بھی ایسا وقتی ہے اس کے پاس کریبل پروف ہے پتہ لگ جاتا تو سٹرن ایکشن ہونگے تو ہم پردیکٹ کر پائیں گے سینکسی 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 ہے کر رہی ہے لیکن وہ کرنے نہیں دے رہے ہیں کہ سینکسی سینکسی پیپل کہ ان کے ساتھ ہمیں کاؤنٹر تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا تیریس گروپ ہے پہلے ریڈ کوریڈور آپ کو یہ دکھرا ہوگا لیکن اب یہ اتنا رہ گیا ہے تو یعنی کہ we have achieved سم سکسس کاؤنٹر اس ایشو مینی سی آفیر کا کہنا ہے دو چار دس میں نائنٹی سکس ڈیسٹر میں 10 سٹیٹس میں ہمیں لیف ایک سٹیمیسٹ گروپ کا پتا تھا ابھی 41 ڈیسٹر تک یہ لیمٹ ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹیف کو جان لیتے ہیں جوڑم بیسیقلی گروپ ہے جو جس کا مطلب ہوتا ہے جو لوکل youth ہیں they will actually join this group to fight next light because they have better knowledge of the ground or this area right ویسے اس کا ایک literal meaning ہے peaceful march security related expenditure relief central گورنمنٹ دیتی ہے state کو یہ گورنمنٹ کریے surrender policy یعنی rehabilitation پولیسی ہے جو next slide surrender کرتے ہیں ان کی rehabilitation کے لئے گورنمنٹ support کرتی ہے operation green hunt in red corridor جس میں preliminary forces کا use کیا گیا to actually swipe out some areas لیکن آپ کو جان 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 جروری ہے کہ operation green hunt is not the official term used by government of India جیسے ہم nے operation steeplechase use کیا لیکن operation green hunt کا same status نہیں ہے actually یہ Andhra Pradesh government نے actions لیے تھے in some area against communists تو انہوں نے اس word کا use کیا operation green hunt اس کے باد media نے اس word کو pick up کر لیا اور جگے جگے کہا کہا جتنی بھی efforts government کے ہو رہے ہیں to counter insurgency operations وہ operation green جو expenditure میں نے آپ کو بات کی تو اس میں categorize کر سکتے ہیں جیسے reimbursement of expenditure جو کی سرکار کرتی ہے next light areas میں ex gratia payment of civilians and security personnel جن کو نقصان جن کی جان مال کی حانی होتی ہے mobility logistic communication expenses جو دیں central paramilitary forces کے police forces کے وہ بھی center support کرتی ہے تو I think آپ کو یہ شکلیر ہوا ہوگا کافی حد تک بتائیے گا کمیٹس میں I'll be more than happy to help you out in any other topic in which you find difficulty although we are going to take plunge a bit deeper in the upcoming topics too those who are planning to purchase some course from study IQ there's an offer going on 33% of double validity if there's one year validity then it is going to be double shashank tiaghi 33 is code if you have doubt about topic and you can help you reach out to shashank dot power being telegram handle that's my personal telegram handle instagram handle that is and telegram you connect to okay so see you in the next video then tap tek keep learning keep growing